موسیقی اسلام علیکم ناظرین پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی مذبان بشرا خان جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا اس ہفتے بھی ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں تازہ اور منفرد ریپورٹس دہشتگردی کے سامنے سرینڈر نہیں کریں گے دہشتگردی اور انتہا پسندی کو ختم کریں گے نگران وزیر آزم کا کہنا ہے کہ ہم ہر قیمت پر لڑیں گے اور سرینڈر کا کوئی آپشن نہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جنگ لڑ کر تھک گئے ہیں وہ اپنی غلط فہمی دور کر لیں مزید تفصیلات اس سپورٹ میں نگران وزیر آزم انوار الحق کاکر نے واضح پیغام دیا ہے کہ خودکوش حملہ آوروں سے نہیں ڈرتے اور دہشتگردی کے خلاف سرینڈر نہیں کریں گے انوار الحق کاکر نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بڑ گران میں چیئر لیفت میں بھزے تمام بچوں کو باحفاظت ریسکیو کیے جانے پر اظہار مصررت کیا انہوں نے کہا اس امدادی کاروائی میں بچوں کے بچنے پر خوشی منائیں گے نگران وزیر آزم کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز وزیرستان میں ہمارے دس جوان شہید ہوئے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جنگ لڑ کر تھک گئے ہیں وہ اپنی غلط پہمی دور کر لیں پاکستان کسی صورت انتہا پسندی اور دہشتگردی کے سامنے سرینڈر نہیں کرے گا دہشتگردی اور انتہا پسندی کو ختم کریں گے ہم ہر قیمت پر لڑیں گے اور سرینڈر کا کوئی آپشن نہیں ہم دہشتگردوں کا تاقب کریں گے انہوں نے کہا کہ فوجی جوان صرف دفاع میں نہیں بلکہ قدرتی آفات میں بھی ہماری مدد کرتے اور معاشرے کی خدمت کرتے ہیں جس سے ہمارا ان پر اعتماد بڑھا وہاں بچے پھنسے تھے اس وقت تو ہم اس بحث میں نہیں پڑھ سکتے تھے کہ یہ کس کا اختیار ہے کس کو انہیں بچانا چاہیے اصل چیلنج ان بچوں کو بچانا تھا لیکن اب بات ہو سکتی ہے کہ یہ کس کا فرض تھا اور کس کی کوتا ہی ہوئی بدقسمتی سے سوشل میڈیا پر اس واقعے کی اصل روح پر توجہ دینے کے بجائے بحث کا روح مورنے کی کوشش کی گئی ایسے مواقع پر جس سے گریز کرنا چاہیے نگرم وزیر آزم کا کہنا تھا کہ ہم اپنا ٹیکس جمع کر کے اپنی فوج پر خرچ کرتے ہیں اور اپنا نظام چلا رہے ہیں ہم دہشتگردی کے خلاف جنگ کسی خیرات پر نہیں لڑے ہیں یہ ہماری جیبوں سے نکلا پیسہ ہے جو سیکیورٹی فورسز پر خرچ ہوتا ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جوانوں کے خدمات کے بدلے انہیں تنخواہ دے رہے ہیں وہ اپنی غلط پہمی دور کر لیں انہوں نے کہا کہ دہشتگرد کچھ وقت تک لڑ سکتے ہیں لیکن طویل عرصے تک ان میں یہ لڑائی لڑنے کی سکت نہیں یہ غلط اندازہ لگا رہے ہیں کہ ان کا واسطہ کس سے پڑا ہے ہم خودکوش حملہ آونوں سے نہیں ٹڑتے انوار الحق میں مزید کہا دہشتگردوں کو خوش فہمی ہے کسی طاقت کے یہاں سے چلے جانے سے انہیں استقامت ملی ہے تو اس استقامت میں ہم بہت جلد تبدیلی لے آئیں گے آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹر میمی بل واپس کرنے کا معاملہ سپریم کورٹ میں آئینی درخواست درخواست میں کہا گیا ہے کہ صدی مملکت کے بیان کے بعد قانون سازی پر سوالات اٹھ رہے ہیں مزید جانیں گے اس سپورٹ میں صدی مملکت کی جانب سے آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹر میمی بل واپس کرنے کا معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر کر دی گئی درخواست میں استعداد کی گئی ہے کہ وفاقی حکومت کو ہدایت کی جائے کہ سپریم کورٹ سے دس دن میں معاملے پر رہنمائے کے لئے رجوع کریں درخواست پر پیسے تک دونوں قوانین پر عمل درامت معطل کرنے کی بھی استعداد کی گئی ہے سپریم کورٹ میں درخواست ایڈوکیٹ زلفکار بھٹا کی جانب سے دائر کی گئی درخواست میں موقع اپنایا گیا ہے کہ صدی مملکت کے بیان کے بعد قانون سازی پر سوالات اٹھ رہے ہیں آفیشل سیکرٹ اور آرمی ترمیمی ایکٹ سے براہ راست عوام کے حقوق وابستہ ہیں درخواست گزار کے مطابق یہ امکان بھی موجود ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی قوانین کے ملزمان بری ہو جائیں گے مشکوک نویت کی قانون سازی آئین کے آرٹیکل چار کے منافی ہے دونوں قوانین حساس نویت کے ہیں جن سے عام عوام کے متاثر ہونی کا خدشہ ہے درخواست میں موقع اختیار کیا گیا ہے کہ صدی مملکت کے بیان کے مطابق انہوں نے آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بلوں کی منظوری نہیں دی صدی مملکت کے بیان کے بعد بہرانی کیافیت پیدا ہو گئی ہے امکان ہے کہ دونوں قوانین کے تحت ہونے والی قانونی کاروائی برقرار نہیں رہ سکے گی برڈگرام چیئر لیفت حادثے کے بعد متعدد ازلا میں درجان و مقامی چیئر لیفت بن چیئر لیفت بندش سے مقامی افراد کو خورا کی کمی کا سامنا برڈگرام چیئر لیفت واقعی کی تحقیقات میں بڑا انکشاف مزید تفصیلات جانیں گے اس سپورٹ میں ازلا میں چیئر لیفت حادثے کے بعد خیبر پختون خا کے متعدد ازلا میں درجان و مقامی چیئر لیفت کو بند کر دیا گیا صوبائی حکومت کی جانب سے تمام ازلا میں ڈپٹی کمیشنرز کو مقامی چیئر لیفت دولیوں کے معاینے کی ہدایت کی گئی ہے مقامی افراد کا کہنا ہے کہ چیئر لیفت بندش سے مقامی افراد کو خوراک کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ پہاڑی علاقوں میں دیگر دہا اسکولوں بازاروں تک رسائی کے لیے مقامی ڈولیاں استعمال ہوتی ہیں لیفت بندش سے بیشتر بچے سکول جانے سے بھی قاسر ہیں لیفت کو فوری طور پر بحال کیا جائے سوات شانگلہ بنیر دیڑ لوئر دیڑ اپر چترال ہری پور میں چیئر لیفت بند کی گئی ہیں ایبٹ آباد اور مان سہرہ میں بھی مقامی چیئر لیفت چلائی جا رہی تھی جبکہ برڈ گرام کوہستان کولائی پالس میں سیکلوں ڈولیاں کیبلتار یا رسیوں سے آپریٹ ہوتی ہیں دوسری جانب برڈ گرام چیئر لیفت واقعے سے مطالق پولیس کی تفتیش جاری ہے پولیس نے بتایا کہ چیئر لیفت میں لگی تینوں رسیاں غیر میاری تھی اور لیفت میں حفاظتی انتظامات نہیں کیے گئے تھے پولیس کا کہنا تھا کہ غیر میاری رسیوں سے مطالق پہلے سے خبر تھی اور غیر میاری رسیوں سے مطالق لیفت کے مالک کو دو نوٹس بھی جاری کر چکے تھے پولیس کا کہنا تھا کہ چیئر لیفت کے کنٹرول روم کو بھی سیل کر دیا گیا ہے اور گرفتان ملزمان کے خلاف ایف آئی آر درچ کی جا رہی ہے ایف آئی آر میں کوتاہی برطنے کی پانچ مختلف دفعات شامل کی جائیں گی یاد رہے زلہ برد گرام کے دو پہاڑوں کے درمیان چھ ہزار فٹ سے زائد کی بلندی پر رسے پر جھولتی ڈولی میں لوگ پھنس گئے تھے جس کے بعد پاک آرمی سیویل انتظامیہ اور مقامی افراد نے چیئر لیفت میں پھسے سات طلبہ سمیت آج افراد کو لگ بھگ سولہ گھنٹے کے بعد رسکیو کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ فوجداری کاروائی کیس میں سزا موتلے کی درخواست پر چیئر من پی ٹی آئی کو آج بھی ریلیف نہ مل سکا اور سمات پیر تک ملتوی ہو گئی اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ توشہ خانہ کیس میں جو ٹرائل کوٹ نہیں کیا وہ ہم نہیں کریں گے مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ فوجداری کاروائی کیس میں سزا موتلے کی درخواست پر چیئر من پی ٹی آئی کو آج بھی ریلیف نہ مل سکا اور سمات پیر تک ملتوی ہو گئی ہائی کورٹ میں توشہ خانہ فوجداری کاروائی کیس کی سماعت ہوئی تو الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز طبیعت ناسازی کے باعث پیش نہ ہوئے اور معاون وکیل نے التبا مانگیا معاون وکیل نے کہا آج امجد پرویز دستیاب نہیں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے انہیں دو دن کا آرام تجویز کیا گیا ہے چیف جسٹس آمیر فاروق نے کہا کہ یہ زمانت کا معاملہ تھا کون سا دلائل پر زیادہ وقت لگنا تھا لطیف خوصہ نے کہا کہ بیس دن سے ایک شخص اندر ہے معاون وکیل کا بھی وقالت نامہ موجود ہے وہ دلائل دے سکتا ہے آپ کا جونئر جج جیل بھیج رہا ہے یہ پیش نہیں ہو رہے تو کیا آپ سزا موطل نہیں کر سکتے چیف جسٹس آمیر فاروق نے کہا کہ آج ہم اس کیس کے لیے بیٹھے ہیں ہم بھی وہ کام کر سکتے ہیں جو ٹرائل کورٹ نے کیا ہے ہم نے سسٹم کو چلانا ہے جو ٹرائل کورٹ نے کیا ہے وہ ایڈمنیسٹریٹیو سائٹ پر دیکھیں گے ہم پیر کو رکھ رہے ہیں لطیف خوصہ روسٹرم سے احتجاجاً چلے گئے اور کہا پھر ہم نہیں آئیں گے چیف جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیئے کہ پیر کو نہ آئے ریکارڈ دیکھ کر فیصلہ کریں گے دو غلط ایک صحیح نہیں ہوتے جو ٹرائل کورٹ نے کیا وہ ہم نہیں کریں گے ایڈوکیٹ لطیف خان خوصہ عدالت سے واک آؤٹ کر گئے ہائی کورٹ نے کیس کی پیر تک سماک ملتوی کر دی پی ٹی آئی ہمی وکلا نے کمرہ عدالت میں شیم شیم اور فکس میچ نامنظور کے نارے لگائے دوسری جانب چیئمن پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی نے کہا کہ جیل میں عمران خان کی زندگی کو سنگین خطرات ہیں سپریم کورٹ میں جمع کروائے گئے اپنے بیانے حلپی میں بشرا بی بی نے کہا مشکلات اور تاخیر کے باعث عمران خان سے بائیس اگس کو اٹک جیل میں ملاقات ہوئی جیمن پی ٹی آئی آئین اور قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑے ہیں بشرا بی بی نے سپریم کورٹ سے استعداد کی کہ ستر سالہ شخص کی گرتی صحت ان کی زندگی کے لیے سنگین خطرہ ہے سپریم کورٹ نوٹس لے خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا موسیقی